ایک سوال یہ ہے کہ یزید کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اور ہماری رائے کیا ہونی چاہیے بہت سارے بڑے حضرات اس پر لعنت بھیجتے ہیں دیکھیں یزید کے سلسلے میں افراد اور تفریر کی ہم شکار ہیں کہ کچھ لوگ اس کو رحمت اللہ علیہ رضی اللہ عنہوں کہتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو لعنت اللہ علیہ کہتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی درمیان کا راستہ اختیار کیا جائے یہ جہاں تک کہ شہادت حسین رضی اللہ عنہوں کا اگر پورا تفصیلی واقعہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں کہیں پر بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہوں کی یزید کے ساتھ کوئی مقابلہ آرائی نہیں بلکہ اس وقت بھی سیاست تھی کہ کبھی بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہوں کو یزید سے بات چیت کرنے کا موقع نہیں دیا تھا لیکن برحال جو واقعہ ہوا ہے اس میں یزید کو کلین چٹ نہیں دی جا سکتی اس لئے کہ اس وقت کا خلیقہ اور ذمہ دار وہی تھا اور پھر یہ کہ تھی کہ جن لوگوں نے بھی شہادت والا علمناک واقعہ شہید کیا حضرت حسین رضی اللہ عنہوں کو لیکن ان لوگوں کو یزید نے کسی طرح کی کوئی سزا یا ان سے جواب نہیں مانگا تو اس وجہ سے ہم کہیں نہ کہیں اس کو ضرور مجرم قرار دیتے ہیں لیکن جو ہے ہم کفرات اور کفریت سے بچنا چاہتے ہیں کہ نہ ہم اس کو رضی اللہ عنہوں کہیں گے نہ اس کو نعنق اللہ علیہ کہیں گے البتہ اس کے عمل کو ہم ضرور گرا سمجھیں گے اور اس کے معاملے کو ہم اللہ کے حوالے کر دیں گے کہ القیامت میں اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور نسل کے ساتھ جن جن لوگوں نے ظلم کیا ہے اللہ بربور اس کا حساب لینے والے یہ ہمارا ماننا ہے اللہ حساب لیترابی